بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وقاس خان اوفیشل اور گھومتے پھرتے پیچ کے ساتھ میں ہوں وقاس خان آج بات کریں گے دانیا ملک کے حوالے سے کہ ان کی درخواست زمانت پر آج فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے طویل سماعت تھی جس میں دانیا ملک کے وکیل نے بھی دلائل دیئے اور دعا عامر کی جانب سے وکیل پیش ہوئے ان کی جانب سے بھی دلائل دیئے گئے سرکاری وکیل بھی پیش ہوئے ان کی جانب سے بھی دلائل دیئے گئے اس کے ساتھ ایک باہر سے ایک وکیل آئے انہوں نے بھی دلائل دیئے اور تفتیشی افسر بھی پیش ہوئے عدالت میں ہوا کیا عدالت کا احوال آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے دانیا ملک کے وکیل روشنم پر آئے اور انہوں نے دلائل دیئے تبیل دلائل دیئے انہوں نے کہا کہ یہ جو وکوا ہوا ہے اس حوالے سے کوئی بھی شواہد اب تک عدالت کے روبرو پیش نہیں کیے گئے کب ہوا وکوا کہاں ہوا کیسے ہوا کس کمرے میں ہوا ایسا کچھ بھی نہیں پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ایک بے گناہ شہری پاکستان کا شہری جو ہے اس وقت جیل میں موجود ہے جس نے ویڈیو وائرل کی ہی نہیں اس حوالے سے مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ جس بیٹی نے درخواست دائر کی ہے ان کے خلاف اس بیٹی کے تو اپنے تعلقات اپنے والد کے ساتھ صحیح نہیں تھے یعنی اپنے والد کے ساتھ ایسے تعلقات تھے کہ وہ بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ ساتھ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ کسی طریقے سے ثابت کیا جائے کہ دانیا ملک نے یہ سارا معاملہ کیا کچھ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی سائٹیشنز بھی عدالت کے روبرو پیش کی گئیں اس کے ساتھ ساتھ طویل دلائل دینے کے بعد عدالت نے ایف آئی اے کے وکیل سے درخواست کی کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ پر الزامات ہیں کہ وقوعے کا جو بھی جہاں ہوا کیسے ہوا کب ہوا یہ ریکارڈ آپ نے عدالت میں پیش کیا تو ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ ہم نے وہ چیزوں تو پیش نہیں کی لیکن مختلف ویڈیو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دانیا ملک اس ویڈیو وائرل کرنے کے پیچھے ملوش تھی ویڈیوز عدالت نے کہا کہ ویڈیوز کہاں پر ہیں عدالت کو ویڈیوز دکھائی گئیں خاص طور پر جو پاکستان کا جو ڈیلی پاکستان کا جو پیج ہے فیس بک اور ڈیجیٹل میڈیا چلاتے ہیں ان کی جو یاسر شامی نے انٹرویو کیا تھا دانیا ملک کا وہ عدالت کو دکھایا گیا عدالت نے وہ سنا جس میں دانیا ملک نے سنگیر نویت کے الزامات ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین پر لگایا اور اس کے ساتھ ساتھ نشے کا بھی حوالہ دیا گیا اور باقی تمام ترچیزیں عدالت نے سنی اس کے بعد عدالت نے جو دعا عامر یعنی آمیل لیاقت حسین مرہوم کی جو بیٹی تھی ان کے وکیل سے کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو عدالت کو بتائیں ایڈوکیٹ زیا آوان نے عدالت کو بتایا کہ جو خاصل وکیل صاحب ہیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں جو باتیں وہ کر رہے ہیں ان باتوں کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سائبر قائم کا کیس ہے اس کیس میں ایک میہ بیوی کا جو رشتہ ہے جو تعلق ہے اس کو توڑا گیا نہ صرف اس کو توڑا گیا بلکہ اس ملک میں جو روایات ہیں ان روایات کو توڑا گیا ایک ایسا عمل کیا گیا ہے ایک ایسا کام کیا گیا جس سے تمام شوہر میہ بیوی کا جو تعلق ہے اس پر سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں تضلیل کی گئی تام اس موقعے پر ڈاکٹر آمیل لیاقت مرہوم کی پہلی سابقہ بیگم بھی موجود تھی بشرا بی بی ان کا بھی موقف سامنے آیا انہوں نے کہا کہ جس طرح کی الزامات لگائے جا رہے ہیں میرے بچوں پر میری بیٹی پر میں اس کی مخالفت کرتی ہوں اور ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین کے حوالے سے انہوں نے ایک نئی بات کی عدالت کے لیے انہوں نے ایک نئی معلومات دی کہ ان کے پاس ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین کے برنے سے پہلے آڈیوز موجود ہیں ان آڈیوز میں ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین کی جانب سے جو کہا گیا ہے یعنی جو کنورسیشن ہوئی ہے اس سے عدالت کو آگاہ کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ عدالت نے کہا ہے کہ آپ وہ آڈیوز جہاں وہ اس کیس کا حصہ بنائیں تو بشتہ بی بی نے کہا کہ وہ اس کیس کا حصہ بنے ہوئے ہم نے ایف آئی اے کو سب چیزیں فرام کر دی ہیں ایڈوکیٹ زیا آوان نے مزید کہا کہ اس کیس سے جڑے جتنی ویڈیوز ہیں دانیا ملک کی جانب سے جو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی جس میں کہا گیا کہ میں نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے اور اس کے بعد میں مزید بھی کروں گا میرے پاس مزید ویڈیوز موجود ہیں تو وہ ویڈیوز ایڈوکیٹ زیا آوان کی جانت سے کہا گیا کہ میں عدالت کو یو ایس بی کی صورت میں فرام کر سکتا ہوں تاہم تمام تر ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور کل سوہ نو یا ساڑھے نو بجے تک دانیا ملک کی زمانت کے حوالے سے عدالت فیصلہ سنائے گی